اسلام علیکم ایرون ویلکم دیمی چینل آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی سبر دست رسیپی لے کر آئی ہوں اور امید ہے آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی تو اسی کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ نے میرے چینل سسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی میں بنا رہی ہوں آج چیزی پیزا بائٹ جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اس کے لیے میں جب سے پہلے ڈو تیار کر رہی ہوں ڈو کے لیے میں نے لیا تھا میہدا ای پیفٹی گرام ایسٹ جو کہ میں نے ڈیر چمچ اس کے ساتھ ایک ٹبل سپون جائے گا سالٹ اور ہارف ٹیبل سپون کے قریب ڈائی شگر تو یہاں میں نے لے لیا ہے ایکسٹرا ہرجن آلیف وائل تو یہ بھی جائے گا ڈو ٹیبل سپون کے قریب یہاں سب چیزیں ڈل چکی ہیں تو یہاں گرم پانی لیا اور گرم پانی سے میں اس کو ایک مشین میں گونے لگی ہوں جائے تو ہاتھ سے بھی گون سکتے ہیں میں نے پاسی مشین موجود تھی تو میں نے اس میں اس کو گون دیا اچھے سے جو کم نے بہت زیادہ نرم رکھنا ہے اس کو نرم ہونا چاہیے سکت نہیں ہونا چاہیے اس لیے ہماری ڈو بلکل پرفیکٹ بنے گی تو یہاں میں نے اس کو کور کر دیا بلکل ائر ٹائٹ ہونا چاہیے اور اس کو گرم جگہ پر میں رکھ دوں گی دوسری طرف میں نے چکے میرے نیٹ کرنے کے لئے لے لیا ہے آپ کی چکے کریب آتی جائے گا اس میں سالٹ اور ساتھ میں نے کونٹیٹی بھی لکتی ہے ساتھ میں تاکہ آپ لوگ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ جائے گی اس میں بلک پیپر اور کمین پاودر ساتھ میں نے لے لیا ہے تندوری مسالہ اور ایک ٹیول سپون کے گری میں نے دل دیا ہے جنگر گالک پیسٹ جو کہ میں نے فریز کیا ہوا تھا اور یہ چھلی فلیکس جائیں گے اس میں اور ساتھ ہی ساتھ مینگر مینگر تقریبا میں نے ایک ٹیول سپون لیا ان سب چیزوں کو میں چیزی نکس کروں گی ساتھی میں فوڈ کلر پیس میں یوز کروں گی کیونکہ اچھا لگتا ہے اس کے اندر کلر تو یہ ہے میری میرینیٹ کیوئی چیکن تو اس کو کور کر دوں گی اور اس کو رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے تو آدھے گھنٹے بعد میں نے مہل لیا تھا اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا اس کے اندر تو یہاں یہ پکے گا اور اس کو میں نے پانی کشکونتے تک پکا لینا ہے یہ پانی بلکل ہشپ ہو چکا ہے اور چیکن بلکل ریڈی ہے اور چیکن بلکل پنکل چکا ہے اور اس کے اندر بہت اچھے سی مسالے بلکل لکس ہو چکے ہیں دوسری طرح میں نے دو کو نکال لیا اس کو میں نے گرمجے دابر رکھ دیا تھا تو بلکل یہ اچھے سے رائس ہو چکی ہے اور بلکل اچھے سے بن گیا ہے تو تو گرستانہ سے آپ کی دو بن جائے تو اس کا مطلب آپ کی دو بلکل پرفیکٹ ریڈی ہے تو اپنے اس کا کور اتاروں گی موسیقی موسیقی میں نے بلکل اچھے سے پیڑا بنا لیا اس کو میں نے بیل کر پیزا ٹرے پھلا دینا ہے بلکل اچھے سے پیڑا بننا چاہیے جتنا اچھا گول ہوگا اتنی اچھی گول اس کی ڈو بنے گی اس کی نوڑی بنے گی تو یہاں میں دو منٹ کے لیے اپنے لپیٹ دوں گی اس کو اور موسیقی پھلا دوں گی پیزا ٹرے پر اس کو میں اپنے کناروں سے گول شیپ میں سپریٹ کر دوں گی سادی میں لے لیا ہے کریم چیز کریم چیز لیا ہے میں آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں مسرائل کر سکتے ہیں تو میں کناروں پر تو اپنے کو فول کر لوں گی دو کے ساتھ پیز کر کر لیا اور اس کو چیزے کور کر لیا ہے ساتھ میں لگا رہی ہو پیزا ساس تو اس کے اپر میں ڈال ہوں گی مزرلا چیز تو مزرلا چیز کو میں چیزے بلال لیا تھا اس کے اپر میں ڈال اس کے پر میں ڈال رہی ہوں باری کٹیوی پیاس ساتھ ہی این میں میں اس کو کٹ کر لوں گی سائیڈوں سے جو کہ میں نے فول کی تھی کریم چیز کے ساتھ تو اس کو میں نے ہلکے لکے گیپ کے ساتھ کٹ کر دے جانا ہے اور فول کر دے جانا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پورا میں نے فول کر لیا ہے اس کو کر دے جانا ہے اور پورا ویزا ایسے ہی مارے ریل ہو جائے گا تو یہ کریم چیز کی جو ہے لیئر ہے وہ جو ہم نے پہلے بنائی تھی تو وہ فول ہوتی جائے گی اور کنارے میں سے بناتی جاؤں گی بہت ہی ایسی سا سٹیپ ہے اور اسی کے ساتھ بلکل ریڈی ہے اور اس کے پر مزویلا چیز سپریٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی اوپر جائے گی جیلین کٹ کی ہوئی کیپسکم جو کہ میں نے اس طریقے سے کٹی ہے آپ لوگ جیسے مرزی کٹ سکتے ہیں اور اوپر میں نے اولفز کٹ کر ڈالتی ہیں اور پر سے میں اوریکائنا ڈال رہی ہوں تو آخر میں میں سائیڈوں پر اس کی ایگ واش کروں گی تو بے کرنے سے پہلے ایگ واش کر لینے سے اس کا بہت اچھا کلر آجائے گا اور دو میں بہت سافنرس آجائے گی تو یہاں میں نے دس منٹ پہلے اوون کو پری ہیٹ کرنے رکھ دیا تھا دو ہنڈر ڈگری پہ تو اوون میرا گرم ہے اور میں اس میں ڈال رہی ہوں پیزا ریڈی ہونے کے لیے تو پندرہ منٹ کا میں نے ٹائم لگا دیا ہے اور دو ہنڈر ڈگری پہ دیکھ ہو جائے گا تو کلر آگیا تھا تو میں نے اس کو اتار لیا اگر آپ لوگوں کو کلر نہ آئے تو آپ لوگ پانچ منٹ کے لیے اور بھی رکھ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں چیزی پیزا بائٹ بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزیدار سے خوشبو آ رہی ہے میں نے اس کے کارنرز میں پریم چیز یوز کیا تھا آپ لوگوں کو مزریلا چیز یوز کریں گے تو سب سے زیادہ بیسٹ ہے تو اگر آپ لوگ اس کو کٹ کریں گے تو بہت ہی مزیدار سی لیئر آ آئے گی اسی کے ساتھ میری آج کی ویڈیو یہی تک تھی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور میری ریسپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اسی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے میں ملوں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ